اسلام فور آل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیئے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشنز اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزکاللہ خیر اسلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کیا شیطان کسی خاندان افراد کے اندر ایسی کوئی حرکتیں کراتا ہے جس سے جن اور شیعاتین کا اندازہ ہو اور اس کے خاندان افراد پریشان ہو کے شرکی یا کفر کی طرف جائے تو کیوں ان کو ایسے کرانے کے لئے شیطان یہ حرکتیں بھی کر سکتا ہے کیا ہاں نے سوال کے کہا شیطان ایسی حرکتیں کر سکتا ہے کہ اس کے خاندان کے افراد کفر اور شرک کے طرف چلے جائے ہاں شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہے کہ جادو کے ذریعے اور عاصف کے ذریعے اچھے خاصے مسلمانوں کو بدعقیدگی کے طرف شرک کے طرف اور کفر کے طرف لے جائے اور یہ کرتا ہے خاص طور سے جب لو کتاب اور سنت کے طرف آتے ہیں شیطان بہت زیادہ حملے کرتا ہے بیماریوں کے ذریعے کریں گا جادو کر کے جنہوں کو بھیج کر کریں گا جنہوں کے اٹیکس کرا کے کریں گا خاندان افراد کو جنہوں کے اندر ملووش کر کے تاکہ تو شرک نہیں کرتا نا اب میں تو کوئی شرک کروا کے بتاتا ہوں یہاں 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 یاد رکھی ہمارا ایمان کا امتحان ہے تم نے توحید کی بات کی نا تم درگوں پہ جانے کو برا بلتے نہ تم تاویس گھنٹوں کو برا بلتے نہ اب بتاتا میں تم کو اس کی کرے اب تم کانکہ جھکتے لیکن ایک ایمان والے کو چاہیے کہ علاج کریں ایسی تکلیف اپر صبر کریں اور اللہ کے طرف سے یہ آزمائش سمجھیں لیکن ہاں شیطان ایسا کرتا ہے کئی لوگ جو دعوت اسلام کی فیلڈ میں اترے میں نے دیکھا ہوں یا تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے میں کو جنہوں نے خوب دین اسلامہ کام کیا لیکن ایسا ہوگا کہ شیطان نے اتنی تکلیف پہنچا یا افراد قاندان بیویر بچوں ہو کہ آج کام چھوڑ چکے آئے یا تو غلط علاج کے چکروں میں جا کر اپنا آخیدہ برباد کریں یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ انسان جب آخید توحید کی طرف آتا ہے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی پر ہوتی ملنا ہوگا باقی سب کو لگا دیا انہیں غیر مسلموں کو تو لگائی دیا ہمارے بھائیوں کو بھی کئی کو کئی جگہ لگا دیا جب توحید پر آپ آتے ہیں اس کے اٹیکس بہت زیادہ سیوئر ہوتے ہیں ایک فیز ہوتا ہے جب وہ فیز سے آپ نکل جاتے ہیں انشاءاللہ جہاں پھر سن نور بڑھا کیونکہ اللہ بھی انسان کو اتنے آجماتا جس کی ایمان اور اس کی طاقت ہوئے تو ہاں خاندان افراد کو تنگ کر کے وہ اس طرح سے کام کر سکتا ہمیں چاہیے صبر کریں کتاب و سنت کے مطابق ہی ناج کریں اسی پر اپنی بات تو خاندان